بسم اللہ الرحمن الرحیم لمحابہ لمحابہ خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں مغربی ہواوں کا نیا سسلہ داخل ہو چکا ہے ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشیں اور برفباری متوقع ہے اور ادھر ملک کے جنوبی علاقوں میں جوہنا بالخصوص کراچی عدراباس میں صوبہ سندھ میں تیز بارش سے بھی تیز بارش کا امکان موجود ہے اور یہ بارش کا نیا سسلہ آج رات سے لے کر آنے والے اتوار تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور اس بار اس نئے مغربی سسٹم سے ریکارڈ توڑ بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات کے مطابق خاص طور پر جنوری کے مہینے میں اتنی تیز بارشیں نہیں ہوئیں اور نہ ہی دو مغربی سسٹم ایک ساتھ سندھ میں داخل ہوئے تھے ایسا واقعہ آج سے بارہ سال پہلے دیکھنے کو ملا تھا محکمہ موسمیات نے یہ بہت بڑی پیشکوئی کر دیئے اور آج بارہ سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے ناظرین اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بارش کے حوالے سے بارش کے نئے سسٹم سے کراچی اور سندھ میں گرہ چمک کے ساتھ شدید موصلہ دار بارش کا امکان موجود ہے اور مختل لاکھوں میں یوالہ باری کا بھی امکان موجود ہے اور ناظرین میں ایک ماہ موسمیات کی تازہ ترین پیشکوئی کے مطابق کراچی کے اندر نئے مغربی سسٹم کی وجہ سے سو یا ایک سو بیس میلی میٹر بارشیں ہو سکتی ہیں اور موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے ویدر انفو